موسیقی 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 مختیات ضروری ہے مگر اتنا ہی ضروری ہے ویرودھی کی ہر کمسوری پر آگھات کرنا مکراند گپتہ ملبر آج تک محمد حضر الدین شویتہ سنگھ کے ساتھ رن نیتی بنا رہے آئیے سیدھا چل دیں ڈریسنگ روم اور یہ ٹیم انڈیا کا ہی ڈریسنگ روم ہے یہی پر ہوتی ہے تیار ساری رن نیتی ازر ڈریسنگ روم یاد آ رہے سے دیکھیں بلکل ہاں بہت دن کے بعد ایسا موقع ملا ایسا لگ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں مجھے بہت خوشی ہو رہی کہ انڈین ڈریسنگ روم میں پھر سے آکے تو میں امید کرتا ہوں کہ جب میچ ختم ہوگا تو یہاں پہ کافی جشن ہوگا جب بنگلہ جیس کے بعد میچ ختم ہوگا لیکن ابھی تو سٹریٹیجی بن دی یہ درائنگ بورڈ ہے ہمارا جہاں پر ہم نے وہ گیارہ کھلاڑی رکھے ہیں ان کے ٹی شرٹ سالنگ کی یہاں پر سب کی جرسیز ٹنگی ہوئی ہیں جو ساری کھلاڑی آ کر پہنیں گے اور اس کے بعد جائیں گے میدان پہ لیکن یہاں پر وہ گیارہ کھلاڑی ہے جو اس ٹیم میں ابھی تک کھیل رہے ہیں آپ کے حساب سے یہی رہیں گے برقرار یا کسی کو ہٹا رہے ہیں یہ چار کھلاڑی ہیں جو ابھی تک کھیل نہیں پائیں میں نے سمجھتا ہوں کہ یہ کھلاڑی کھیل پائیں گے بکاوز ابھی ایکسپریمنٹ کرنے کا موقع یہ تین محچوں میں بلکل ہوگا نہیں کیونکہ جو بھی ایکسپریمنٹ کرنا تھا وہ آئرلینڈ کے ساتھ کھیلنا تھا جو ٹیم جو لگی بھی ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے میرے خیال میں یہی ٹیم کل کھلے گے اس سے اندازہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈرسیگ روم میں بھی جو ٹی شرٹ لگے ہیں وہ جو گیارہ ٹیم میں جو کھل رہے ہیں ان کے ہی ٹی شرٹ لگے ہیں کوئی جو باہر کے یہ جو چار لوگ ہیں ان سے کوئی ٹی شرٹ لگے ہیں تو میں دیکھ امید کرتا ہوں کہ یہ سیم ٹیم کھلے گے میں نہیں سمجھوں گا کہ ٹیم میں کوئی بدلہ ہو آئے گا لیکن یہ جس کو ہم نے سب سے اوپر رکھا ہے یعنی روحید شرما ان سے ہی امید ابھی باقی رہ گئے کہ یہ ابھی تو کچھ کر نہیں پائے میں میں امید کرتا ہوں کہ کل ان کے لئے بہت اچھا سنیارا موقع ہے جو میں مان کے چلتا ہوں کہ match tough ہوگا بٹ یہ بھی مان کے چلتا ہوں کہ ہندوستان جیتے گی کرما ہے اپنی انڈیا جیتے گی بٹ لیکن روحید شرما کو ایک سنیارا موقع رہ گا کل کے match میں اچھا سکور کرنے کے لئے کیونکہ سمی فائنل ہوگا اگر فائنل کھلیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہت ان کو confidence آگا کیونکہ انہوں نے کھیلا ہے تو اچھے رنج بنایا ہے پچاس تیس پچاس تیس بنایا ہے لیکن جو لمبا سکور جو مانے جاتے ہیں کہ جب ہندر کرتے ہیں تو دیڑ سو اس کے بعد دو سو کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ کل ان کا اچھا performance ہو کل ان کا اچھا performance ہوگا یہ ہمارا drawing board ہے جہاں پر ہم field placement بھی کچھ دیر میں کر کے دیکھیں گے کہ موجودہ دور میں کیا کیا ہو سکتا ہے کیا کیا ممکن ہے جب کپتان کے ہاتھ بندے رہتے ہیں لیکن ابھی ازر اگر ہم ان چیزوں کو دیکھ لیں کہ کس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ گیارہ رہنے چاہیے apart from the fact کہ یہ سارے کھلاڑی fit ہیں یہ سب ڈیزرگ بھی کرتے ہیں بلکل صحیح ہے آپ جو بھو رہے ہو صحیح ہے بلکل میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم جو winning combination میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم یہاں پہ وہ combination کو change کریں گے پورے پلے جو میرے ہاتھ میں بھی ہے وہ بہت fit ہے لیکن بچ میں تھوڑے سی پتہ نہیں بھومنیشور کو لے کے کچھ پرابلہ ہوا تھا کہ وہ بلکل fit نہیں تھے ان کو ٹیم میں carry کر جانا ہے لیکن اس طرح کی بات ہیں اس وقت کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ ٹیم ایک کوٹر فائنل میں آگئی سمی فائنل میں جائگی پھر فائنل جائگی تو ہم ایزے ہندوستان ہی یہاں پہ ہم پوری ٹیم کو پوری طرح سے سپورٹ کریں اور اتنی اچھی دعائیں کریں کہ ہماری ٹیم کل جیتے اور پھر سمی فائنل جیتے پھر فائنل میں آگے فائنل بھی جیتے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو یہاں سے آج تین بہت امپورٹنٹ دن ہوگے بھارت کے لئے ہم پورے جوڑ کے پورے ہندوستان کے جتنے بھی لوگ ہیں جو چاہے کرکٹ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے تو ان کو بلکل آگے بڑھنا بڑھ کے بلکل سپورٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ہندوستان کی جیت ہوگی تو ہم یہ چار کھلاڑیوں کو ڈرسنگ روم میں ہی رہنے دیتے ہیں تب تک نہیں یہ تو ان کا بھی رول بہت اہم ہوگا کیونکہ درسنگ روم میں ڈرنکز پی لائیں ڈرنکز جو ہوں گا اور سامچھے کہ لڑی آکشر پٹے لامباتی رائیڈو گلوز لے جائیں گے پیٹس لے جائیں گے بیٹس لے جائیں گے تو یہ سب ان کا کام یہ سب ہر ٹیم انوارڈ ہوگی ہر میمبر انوارڈ ہوگا ہے لیکن سمیپ آپ کے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ مانتے ہیں کہ یہ ساری وہی وجہیں ہیں جس کی وجہ سے گیارہ میں پریورتہ نہیں ہونا چاہیے بلکل مددہ جی آپ بھی بانتے ہیں کہ جو وجہیں ہیں جو پلائنگ 11 جو ہے بادلاو نہیں ہونا چاہیے گوہی پلائنگ 11 ہونی چیز جو لگاتا چھے مچیں جیتتے ہوئے ہیں بلکل ویسے ہی ہونی چاہیے یہ لوگے کی پلیئرز ملبرن میں بھی کھیل کر آئے ہیں بلکل دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ ایک ویننگ کمبینیشن اور جو کہ ہر کھلاری جو ہے کافی اچھی پرفارمنس بھی دے رہا ہے اور سب سے جو خات بات ابھی جو کر رہے تھے فٹنس کیونکہ آپ جو ہے کواٹر فائنل ہے تھوڑا سا جور زیادہ لگے گا اور فٹنس لیول بھی بہت ضروری ہے یہاں ازر کو ہم نے درسی روم میں تو بھی دیا ہے پر اس کی وائیڈ کٹ کہا ہے وائیڈ کٹ بڑی ضروری تھی ازر کے لیے وہاں بھی جانا کیونکہ ازر ہو شہاہ محصول چواری تھی ہوں ایک نوازیکہ اپنے والدکو یہ کہہ ہوسول کاری بھوک بھوک دیس可愛ی بھوک میکن اور فٹنس لئے وہاں بھوک روز ہے پر اس شکبushing ہے بھوک کر لدے قوارٹر فائنل نہیں کھیلتی تو کسی ٹیم کو لائن نہیں لیتی یہ تو پہلی بات ہے کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے ہماری ٹیم کو معلوم ہے قوارٹر فائنل سے انہوں نے سیمی فائنل میں جانا ہے اور 2007 کی جب بات کرتے ہیں ہمیں اس کی بات نہیں کرنی جائے کیونکہ 2011 میں ہم نے میچ ورلڈ کپ جیتا ہے ٹھیک ہے آرڈ میچ آپ کو سپورٹس میں ایسا ہوتا ہے آرڈ میچ آپ ہارتے بھی ہیں پر ابھی جو ہے ہماری ٹیم اگر انالیز کیا جائے پوری ہر ایک ایک پلئر کو بھی دیکھا جائے تو ہماری ٹیم مچ بیٹر ہے اچھا بہت زیادہ اچھا بھی کھیل رہی ہے پر ایک ہی جہاں پہ تھوڑا سا یہ لگا رہا تھا کیونکہ یہ گیم ہے اس میں کبھی بھی پاسا کسی کا پڑھ سکتا ہے پر اسی چیز کو ہم نے دیکھنا ہے ہماری ٹیم نے اسی چیز کا دھیان دینا ہے کہ جو میچ ہے اس کو کیسے مینج کیا جائے اگر ایک دو آؤٹ بھی ہوتے ہیں پھر بھی ہم میچ کیسے نکال سکتے ہیں یہ بڑی چیزیں کروچل ہوتی ہیں ٹیم میں میچ کے لیے بلکل کئی اہم بات ہے اور بانگلدیش کو ہلکا نہیں لینا بانگلدیش جیسا کی مدنجی نے کہا کہ کوارٹر فائنل پہنچی ہے تو بھارت کو بھی معلوم ہے موجودہ ورلڈ چیمپئن ہے کہ بانگلدیش کو ہرانیک لیے کیا کرنا ہوگا ٹیم انڈیا کا ایکس فیکٹر کی کھلاڑی کون سے ہوں گے ڈریسنگ روم سے ایک چھوٹا سا سوال مدنجی سے اس کو پاہ ہم سیدھا چلیں گے محمد حضوردین اور شویطہ کے پاس ڈریسنگ روم میں رن نیتی بنا رہے ہیں سعید بھی ہمارے ساتھ ہیں ایکس فیکٹر ٹیم انڈیا کے لیے کیا ہوگا ایکس فیکٹر دیکھیں روح شرما کیونکہ یہ دیو ہے رن ان کے ڈریسنگ روم میں کیا بات چل رہی ہے کون سے کھلاڑی ہوں گے جو کل میچ بھارت کی جھولی میں ڈالیں گے کی فلیر شویطہ جی سبیب جس طرح سے مدن جی بھی ایک کے بعد ایک سبھی کھلاڑیوں کا نام لینے لگے شاید یہی پس اپیش یہاں پر ہو جائے اگر ہم یہاں پر تین اپنے کی کھلاڑی رکھنا چاہے تو ہم کن کن کو رکھیں گے سب سے پہلے دھونی ہے دھونی پھر ویرات کو لی اور میں سمجھتا ہوں محمد شمی یہ تین مین پلیئر ہوں گے لیکن سب پلیئر کا وہ تو پرفورمنس رہے گا یہ 100% بڑ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مین نیوکلیس رہے گے کل کے مائچ کیلئے کیونکہ پلیئر فارم میں ہے اور شمی نے بھی کافی اچھی بولنگ کی کمی ہوتا ہے کہ کی کھلاڑیوں میں ایک بولر بھی رہے ہمارے بولر سنانا تھا کیونکہ شمی نے بہت اچھی کیونکہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ بریکٹو جلائیں بڑ لیکن یہ کہتا ہوں گا کہ دوسرے پلیئر بھی ایوالو ہوں گے ان لوگ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مین پلیئرز کل کے مائچ کے لیے ان کا پرفورمنس ہونا شمی کی بولنگ وکیڈ لینا جل سے جل بریکٹو جلانا بہت اچھا ہوگا اگر ان کے پہلی وکیڈ گرتی تو ویرات کوھلی کا سکور کرنا چھوڑا اگر خود خدا نہ خیشتا ہوں اگر زیادہ ہی پرابلم ہوں تو پھر دھونیے تو چلیے یہ تین کھلاڑی آپ نے رکھے ہیں لیکن ان میں سے مجھے جس طرح سے بانگلے دیش کی بات ہو رہی ہے ساید تو ان کا ان کی پچھلے ورلڈ کپ کی پاری یاد آ جاتی ہے ہمیں جب 82 گیندوں پر انہوں نے اپنا شتک لگا دیا تھا بدلہ کی بات ہم کر رہے تھے اور بدلہ ویرات کوھلی کے بللے سے پورا ہوا تھا ویرات کوھلی کے آنکڑے کیا کہتے ہیں ساید بلکل شویطہ جس بدلے کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ضرور ویرات کے من میں ہمیشہ رہتا ہے ویرات کے دو آنکڑے ہم یہاں پر اپنے درشکوں کو دکھانا چاہیں گے ایک تو بنگلہ دیش کے خلاف زبردست پردشن ابھی یہاں پر آپ کو آنکڑے دکھائیں گے تین سو ایک رن بنائے ہیں ایک شتک وہ جڑ چکے ہیں اور جو ان کا عوصد ہے وہ ہے 85 سے زیادہ مطلب سبردست پردشن ویرات کا اس ویشو کپ اس ورلڈ کپ میں رہا ہے لیکن بنگلہ دیش کا جو کے خلاف ویرات کے جو آنکڑے ہیں وہ اور زیادہ بہتر ہیں اور زیادہ اچھے ہیں مطلب یہ ہوا کہ ویرات گولی کو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلنے میں اور مزہ آتا ہے وہ بنگلہ دیش کے خلاف انہوں نے پانچ سو سے زیادہ پانچ سو چھے رن بنائے دیکھئے اور سٹرائک ریٹ تو زبردست ہے یہاں پر ویرات کا ایک سو تیرہ سے زیادہ ہے یہ بنگلہ دیش کے خلاف ویرات کے آنکڑے ہیں جب بنگلہ دیش کے خلاف ویرات اترتے ہیں تو زبردست دھواندھار بلے بازی کرتے ہیں چھے میچ میں وہ پانچ سو سے زیادہ پانچ سو چھے رن بنا چکے ہیں تو ظاہر سے بات ہے ویرات پر بہت زیادہ نظریں ہوں گی ویرات پر بہت زیادہ اس وجہ سے بھی امیدیں ٹکی ہوئی ہیں کیونکہ ویرات زبردست فارم میں بھی ہے تو مدن جی سمیپ کے ساتھ ہیں ویرات کے بارے میں اگر سمیپ ہم چرچہ کو آگے بڑھائیں تو ایک سب سے مہتفون امپورٹنٹ کی پلئیر ہمارے کل کے میچ میں ہو سکتے ہیں ویرات ملکل ہو سکتے ہیں اور آپ نے جو آنکڑے اپنے درشکوں کو دکھایا ہے سہیت جی مزا آ گیا اس کے بعد دل خوش ہو گیا تو چلی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے سٹرنگ کی مدن جی بلہ آپ کے لئے میں نے رکھا ہوا تھا ایک تو تھوڑا سا سسپیکٹ دکھ رہا ہے لیکن سٹرنگ کی پھر بات کر رہے ہیں یہ ہم آپ کو دکھائیں گے خاص اینیمیشن آپ کو دکھائیں گے گرافک تو جس طریقے سے جی آپ دکھا سکتے ہیں آپ پچھ سے ہٹ کے بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم گرافک درشکوں کو دکھانا چاہتے ہیں جو لگاتا رو کھیل رہے ہیں جو سٹرنگت ہے سب سے بڑی سٹرنگتھ سب سے بڑی سٹرنگتھ جو ہے کبھی بھی اگر آپ دیکھیں گے اگر آپ گین ڈالتے ہیں تو وہ کافی زیادہ ران بناتے ہیں اور دوسری ان کا زیادہ سٹرانگ پوائنٹ جو سیدھا کھیلتے ہیں تھوڑا سا ان کو تھوڑا کب بچ کے چلنا پڑے جب گین کو تھوڑا سا ڈک کر کے بولر جو آفشیٹ آفشم کرتا ہے اس میں تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑتا ہے وہ بھی شروع شروع میں یہ آنکڑا ریکارڈ کا ہے لیکن گین ہم چاہیں گے کہ ایک بار پھر سے فائر کیا جائے اور وہ آپ بلنے سکر کر کے دکھانے ایکشن کے ساتھ یہی سے دیکھیں یہ شورٹ جو ہے بہت اچھا کھیلتے ہیں بہت اچھا کھیلتے ہیں اور ایک شورٹ جو کور کی طرف کھیلنے جاتے ہیں تو یہ ان کے سب سے اچھا کیا ہے سٹائک جو ہے روٹیٹ کرتے رہتے ہیں اور روٹیٹ روٹیشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ سکور بورٹ کلتا رہتا ہے اور ایک ایسا کھلاری جس کا سٹائک ریڈ ایک سو تیرہ آپ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل کے ون ڈے کرکڑ میں آپ کا سٹائک ریڈ سو سے اوپر ہی ہونا چاہیے تب ہی آپ میچیں جو ہے وہ جید سکتے ہیں ہم بات کریں گے ایکس فیکٹر کی اور ایکس فیکٹر میں مہندر سنگھ دھونی کو سب سے بڑا ایکس فیکٹر بتایا ہے محمد عزودین نے بھی اور مدان جی نے بھی اس لئے ہم سعید آپ کے پاس چلیں گے کیونکہ ہم اپنا دل خوش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کل کی جیت کے ساتھ نہ صرف سووی جیت ہوگی ون ڈے کرکٹ میں بلکہ کئی اور ریکارڈ اس کپتان کا انتظار کر رہے ہیں سبیت تین آنکھلے ہم ہم کپتان مہندر سنگھ دھونی کے بارے میں آپ کو اپنے درشکوں کو بتائیں گے پہلا یہ کہ ابھی تک جتنے بھی ون ڈے مہندر سنگھ دھونی نے کھیلے ہیں اس میں ان کا کیا پردشن رہا ہے وشو کپ میں کیا کامیابی رہی ہے مہندر سنگھ دھونی کی اور بنگلہ دیش کے خلاف اور جب یہ آنکھلے آپ دیکھیں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیوں کول کیوں کرشمائی کیوں پارس منی کپتان مہندر سنگھ دھونی کو کہا جاتا ہے ایک سو چھتر میچ میں نینے آنوے جیتے ہیں باسٹر بہار ضرور ہوئی ہے چار ٹائز ضرور ہوئے ہیں یہ ابھی تک بطور کپتان ون ڈے میں کپتان مہندر سنگھ دھونی کا آنکھلہ ہے لیکن بطور کپتان ورڈ کپ میں پندرہ میں سے تیرہ جیتے ہیں ایک ہار ہوئی ہے صرف اور ایک ٹائز ہوا ہے یہ آنکھلے ایسے ہیں جو دنیا کے کسی بھی کپتان سے بنگلہ دیش کے خلاف بطور کپتان چھے میں جیت ایک میہار یہ بھی ہمارے آتما وشواس کو بہت زیادہ بڑھاتی ہے اور جو خوش ہونے کی بات بار بار سمیپ اگر کر رہے ہیں تو سمیپ کے ساتھ ساتھ ہر بھارتی ہے ہر کرکٹ پریمی کو خوشی دیتے ہیں کپتان مہندر سنگھ دھونی کے یہ آنکھلے خوش ہیں سمیپ آپ خوش نہیں آتما وشواس ساتھوے آسمان پر ہے مدن جی بھی دیکھئے مدن جی بھی جو چھاتی چھوڑی ہوگی جس طریقے کے ریکارڈ سہید آپ دکھا رہے ہیں لیکن ہم سیدھا ڈرسنگ روم چلیں گے جہاں پر آزار بھائی ہمارے کپتان ہے اور شویتا کے ساتھ ہیں کپتان سے کپتان پر ہم چرچہ کریں اس سے پہلے دکھا دیتے ہیں کہ کپتان جب آئے تھے ڈرسنگ روم میں اپنے آج یعنی کی ملبرن میں تب وہاں پر اپنے کھلاڑیوں کو کیا کیا کہا تھا کہا جاتا ہے کہ دھونی ایک منٹ سے زیادہ کی ٹیم میٹنگ نہیں لیتے ہیں فٹا فٹ ساری باتیں کہہ دیتے ہیں کیا کیا باتیں انہوں نے کہیں تھی وہ آپ سن لیجئے انہوں نے کہا تھا کہ بانگلدیش کے خلاف میچ کو ہلکے میں بلکل نہیں لیں کوارٹر فینل کے دباؤ کو ہاوی نہ ہونے دیں یعنی ایک آم میچ سمجھے ایک وقت پر ایک ہی میچ کے بارے میں سوچے اور اپنا نچرل گیم کھلنا جاری رکھیں وہ نے کچھ باتیں ہیں جو بار بار یہ کہتے ہیں اور کھلاڑی ان کی باتوں کو سون کر جذب کر لیتے ہیں اسے پریشر بھی نہیں آرہا ہے بلکل صحیح کہتے ہیں لبی چوڑی میٹنگ لینے سے کوئی فائزہ نہیں ہوتا آپ کو جو مین جو پوائنٹس ہوتے وہ 3 4 یا 5 پوائنٹ ہوتے اس کو زیادہ سٹریش کرنا بڑتا ہے تو میں سمجھتے ہیں وہ بلکل صحیح کر رہے ہیں میں اس میں بلکل جو بھی کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں پلیٹس کو میں خیال میں پلیٹس اس کو ابجاب کرتے ہوں پھر پرفومنس فیل میں آتے تھے جب وہ پرفومنس ریلیٹ ہوتا ہے ایک کپٹان کو اس کپٹان کی سب سے بڑی خاصیت کیا لگتی ہے نہیں دیکھ یہ کیپٹنسی انہوں نے یہ ورلڈ کپ میں بہت بڑیا کیپٹنسی کری کیونکہ بہت پرو ایکٹیف کیپٹنس بنے اور لوگ کبھی موقع ملتا ہے تو پلیٹس سے بات کرتے تو ایڈوائز بھی لیتے ورنہ اس سے پہلے جب دیکھتے تو بلکل اتنا زیادہ ان کا پرو ایکٹیفنس نہیں تھا لیکن ورلڈ کپ میں بہت پہلے چھپ رہے ہیں زیادہ چھپ رہے ہیں لیکن آج انہوں نے سب پلیٹس کی بھی سنتے ہیں اور بلکل پلیٹس اگر ایسا کبھی موقع ہوتا ہے تو بولر سے بھی جا کے بات کرتے ہیں یا کوئی جونئر پلیٹس بھی ہوتا اور دھونی وہ ایک کپتان ہے وہ ایک پلیٹس ہے جو سکسس اور فیلیور کو بیلنس کر لیتے ہیں بہت اچھا بیلنس رکھا ہوا ہے انہوں نے تو میں دھونی کو بہت ہائیلی ریٹ کرتا ہوں ایسا کپٹن اور جب سچن بھی یہ بات کہہ دیں اس بات کو قبول کر لیں تو آپ خود ہی سمجھئے لیکن یہاں پر اگر امیدیں اتنی زیادہ ہیں تو اس وجہ سے بھی کیونکہ پہلے جب دھونی کی کپتانی ہوتی تھی لگتا تھا ازر کی جس طرح کی گیندباز ہیں کیونکہ دوہزار گیارہ ورلڈ کپ میں وہ ریسٹرکشنز نہیں تھے جو اس بار ہیں اگر ہم پاور پلے کے ریسٹرکشنز کو دیکھ لیں پہلے دس آور میں آپ کے صرف دو ایسے فیلڈرز ہیں جو تیس یارڈ کے دائرے کے باہر رہ سکتے ہیں اور جو اگلا جو پاور پلے ہوتا ہے یعنی چالیسے آور سے پہلے جو آپ لیتے ہیں اس میں میکسیمم تین اور مائچ میں کسی بھی پوائنٹ پر آپ کے پاس یہ گنجائشی نہیں ہے کہ آپ چار سے زیادہ رکھ پائیں بلے بازوں کے پکش میں پوری طرح سے لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ ڈرائنگ بورڈ پر آ کر آپ یہ لکھائیں کہ کیا اگریسیو فیلڈنگ وہ کر رہا ہے جہاں تک کہ میں یہ رول کے بارے میں کہتا ہوں یہ بالکل بیکسمن کی طرف زیادہ جھکا ہوئے اس رول کا لیکن میں چاہتا ہوں کہ بیٹ اور بول میں دونوں میں ایک اچھا سا ایک 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 رن نہیں ملتا ہے اگر میں جیسا بیٹ من ہوں اگر میں رن ہی سوک جائیں اگر میں زیادہ اوہر میں میرے کو سنگلز نہیں ملیں یا دو نہیں ملیں تو میں ضرور کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہوں جب وہ غلطی کرنے کے لئے انہوں نے دو سلیپ بھی لگتے ہیں جب اگر موقع ملتا ہے اگر بیٹ من جیسے بیٹ من ہوتے ویسے بیٹ من کو دیکھ کے انہوں نے فیلڈ رکھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی آئی بانگلدیش کے بیٹ من ہم سمجھیں بانگلدیش کے بیٹ من جو ہم یاد کریں کہ اس طریقے سے وہ بیٹنگ کرتے ہیں تو محمد ازرودین کیا دھونی کی طرح کا ہی فیلڈ سیٹ کریں گے ہنڈیڈ پرسنٹ میں بانگلدیش کا کل جو میچ ہوگا جو بیٹنگ کریں گے میں سمجھتا ہوں دھونی ان کے اوپر بہت پریشیر دالیں گے بیٹ من کے اوپر برخرا رکھیں گے اور زیادہ پریشیر دالیں گے بانگلدیش کے بیٹ من ہوں کہ ان کو اتنا ینگ پلیٹ سے بہت اچھا بڑی ہے بیٹنگ کریں بڑھ جو بیگ میچ کا جو ایکسپیرینس ہے جو بیگ میچ ٹیمپرمنٹ ہوتا دیکھیں پہلے ان کا کارٹر فائن میں آنا بہت بڑی بات ہے بڑھ وہاں پہ اگر وہ لوگ سہیمتی سے کھیلیں گے تو وہ آگے بڑھ سکتے اگر پریشیر میں آگے اگر جب دھونی کا جب پریشیر پڑے گا جب جلدی وکیٹس ان کو ملیں گے تو جب پریشیر پڑے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ رنز نہیں بنا پائیں گے ازری بات اینا ابھی تو پچاس اوبر نہیں کھیل پا رہی ہے بیرو دی ٹیم لیکن یہاں پر اگر آپ کے پاس یہ گنجائش رہ جاتی ہے کہ آپ کے دو جو فیلڈر ہیں صرف وہی باہر ہیں مارلے جب ہم نے کسی کو بھی لگا دیا لیکن اس کے بعد رہیں گے رن رکانے کی کوشیش کریں سنگل کے ویسے بھی آپ جب پلیٹس اندر رہے تو بیٹسمن اوپر سے مارے گا تو آپ کو چانس بہت اگر آپ لائن پہ بھی رہے تو بہت کم ٹائم پہ لائن پہ کیچ پکڑ سکتا اگر آپ لائن کے پیچھے بھی رہے چلے جائے گا تو بہت مشکل ہوتا تو اس سے اچھا ہے کہ آپ بالکل پلیٹس کو پریشیر زالے سنگل رکائیں جو جتنے سنگلز رکائیں گے جتنا رنز آپ ٹائٹ کر دیں گے وہاں پہ بیٹسمن مشکل کر رہے گا وہاں ہی پہ آؤٹ ہونے کے چانس ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں خیال میں کل پلیٹس بھی یہی کریں گے میں دھونی بھی یہی کریں گے جو آج ٹیم میٹنگ ہوئی ہوگی میرے خیال میں وہ بھی ڈسکشن ہوا ہوگا اور جو بانگلازیت کے جو مین پلیر ہے ان کے اوپر زیادہ دباؤ ڈالیں گے تو وہ بھی اٹائکنگ پلیٹس ہیں ایسے نہیں کہ وہ بلکل رکا کے کھلنے والے کوئی پلیٹ نہیں شاید اگر دیکھیں تو شاید مشکل رحمانی ایک تھوڑا سا میرے کو لگتا ہے کہ کبھی روک سکتے ہیں لیکن most of the پلیٹس آپ دیکھیں گے تو ان کے اٹھائیں گے اٹائکنگ پلیٹس شاکل کھلتے ہیں اتنا میرا خیال میں اٹھائکنگ نہیں اتنا خطرہ میں نے سمجھتا ہوں کہ وہ پنے گے جیتا کہ جو ان کے جو دو بیٹس میں محمد اللہ جو نے دو ہنڈرڈ کے میں سمجھتا ہوں انہیں بہت زبردست بیٹنگ کیا جو ان کے مین پلیر رہیں گے محمد اللہ اور مشفق و رحمان وہ بہت امپورٹن پلیٹس رہیں گے کیوں بسکر بانگلی دیش تو ایسی ٹیم ہے جس کے خلاف آپ ایک کسی خلاف کی خلاف strategy بنا کر خوش رہ سکتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے دو تین پلیٹس کو تو بلکل strategy بنانے پڑے گا ان کے طاقتور ٹیم ایسا نہیں ہے کہ ان کی ٹیم کوئی خرابت جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں بانگلہ دیش جتنے سال سے کریٹ کھیل رہی تو میں سمجھتا ہوں ان کی سب میں بہترین ٹیم ہیں اور کافی ینگسٹرز ہیں اور بہت بڑی اٹی میں انڈیا نے بھی ایک میچ کھیلا تھا جہاں ساؤتھ اپرکا کو ہر آیا اس نے بانگلی دیش نے ایک میچ کھیلا جس میں بہت بری طریقے سونے ہار کا سامنا کرنا پڑا نہیں ٹھیک ہے ہار جیت تو ہوتی لگی بھی رہتی اس میں آپ بتانے کبھی کسی کا اچھا دین ہو سا تھا کبھی خراب دین ہو سا تھا لیکن کل کا میچ جی بھارت کو بلکل ہلکے سے نیڑینا چاہیے اور اگر میرے خیال میں جیسے بھارت اپنی رن ریتی ہے جیسا میچیز کھیلتے آرہے پریلیمنیری میچیز اس میں اگر وہ سا کھیلیں گے تو میں نے سمجھتا ہوں کہ ان کو ہرانا اتنا آسان ہوگا بھارت درنا زیادہ آسمان سے ہے یا سامنے والی ٹیم سے نہیں دونوں بھی اوپر والے تو بلکل ان سے بلکل ڈرنا تو ضرور یہ اگر وہاں سے ڈیریکشن دہ رہے گا تو نیچے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بھی لوگیں بہت انڈیا میں دعا کر رہے ہیں اور آپ جیسا دیکھا ہے ٹی وی چینل پہ کافی کافی الگ الگ تریخے کے لوگ اپنے دعائیں کر رہے کہ انڈیا جیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا ان کو support ہے ہندوستان کے بلین لوگ دعائیں کر رہے ہیں اگر اگر ایک دعا منظور ہو گئی اگر قبول ہو گئی تو میرے خیال ہندوستان آگے پا رہے ہیں سمیت جس طرح سے ہم نے یہاں پر پلیسمنٹ کی بات کی ہے ازھر پوری طرح سے مہر لگا رہے ہیں دھونی کی جو اگر اپروچ ہو گیا ہے captain cool captain aggressive بن چکے ہیں سمیت بلکل captain cool سے captain aggressive بن چکے ہیں اور جہاں تک بات ہے مدن جی ہم نے دیکھا ہمارے کپتان نے کس طرح دل کر رہا ہے سعید بھائی کے ڈیٹاس کے ساتھ ہی بنے رہے ہیں کیونکہ جو ڈیٹاس دکھا رہے ہیں اسی کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہے ہیں اور یہ موجودہ ورلڈ کپ کے ایسے ڈیٹاس ہیں جو یہ گندباز واقعی میں بہت گرف کریں آگے جا کے سعید بھائی آپ کے پاس آ رہے ہیں دوبارہ کیونکہ ہم چاہتے ہی کسی کے ذہن میں کوئی شک ہو تو یہ آپ پھر دکھائیں ہمارے گندباز نے کیا کمال کر رکھا ہے سعید مدن جی اظہر دونوں ہمارے ساتھ ہیں اور اگر ہم غلط نہیں تو بھارتی گندباز کی جو اوسط ایکنومی ہیں وہ چار دشمل ساتھ دو ہے اور انیس میڈن اوور ڈالے ہیں جو اپنے آپ میں بہت بڑی بات لیکن اگر ہم سارے گندباز وں کمبینیشن ہے بھارتی بلے بازی اور گندبازی زبردست ہے اور گندبازی بہترین ہے اور جب گندبازی بلے بازی دونوں بڑیہ ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کا جو پرنام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیم انڈیا کی جیت شویتہ آپ کو بتائیں گی ازر کے ساتھ کی ہے گندبازی میں ٹرم کارڈ کی بات کر رہی ہے وہ گندباز جس نے سپنے کی شروعات کی تھی جو اندر شرما ہمارے ساتھ آرہ ہے دیکھ جو بہت 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 بڑی پذرشن کیا تھا میں جانتا کہ میرا خال میں خود بھی کہ دھونی کو دھونی بھائی میرے کو دیا میں بولنگ کر رہا ہوں مجھے مجھے لگتا ہے مجھے کرکی 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 دیکھتا ہے تو پتہ بوڈی لانگویج سے معلوم ہو جاتا سچی جاند لیتے وہ سچی جاند لگتا ہے اور وہ ٹیم پہ جب میں دیکھ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کسی طرح دھونی میری طرف دیکھے دھونی جیسے ہاتھ ڈھوڑکے گئے اس کے بعد پوچھا ڈالے گا مہا میں ڈالوں گا ڈالوں گا ڈالوں گا چھے کیوں نہیں ڈالوں گا بہت 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 جیتے جیتے بڑی 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 ڈالوں گا 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 باتیں ہوتے ہیں اور دھونی جو باتیں کرتے ہیں جو مین پوائنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ہی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ پورا ٹیم افرد رہتا ہے ہنڈر پرسن افرد کرنا ہوتا ہے تو مین جو پوائنٹ ہوتا ہے کیا مین کا سیچویشن اس کے اوپر بہت چھوٹا سا بولتا ہے جو بھی کرنا ہوتا ہے پورا گرانڈ بے اور لوگ جو بھی پلیئر ہوتا سب اس پر ہی فوکس کرتے ہیں ہم نے بلے بازی اور ایک شامی کو چنا تھا ٹیم انڈیا کے مین پلیئرز میں اگر آپ دونوں سے میں پوچھوں گے کی ٹیم انڈیا میں بولنگ کے لحاظ سے اگر ٹرمپ کارڈ آپ لوگ چنے آپ کے حساب سے کون ہوگا جو گندر آپ ابھی نئے مہمان ہیں میرے خیال سے جیسی بولنگ چل رہی ہے جو ہمارا ٹرم کارڈ ہو سکتا وہ میں آشوین کو مانوں گا کیونکہ اس میں وہ ایک وکیٹ ٹیکر بولا رہا ہے اور جب ہی بھی ونڈے کرکٹ میں زیادہ رن جاتے ہیں یا کچھ بھی اگر کوئی بیٹس میں سیٹ ہو جاتا ہوں ہم لوگوں اس سم پر وکیٹ لینا ہوتا ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ محمد شامی کے بااد آشوین ایک ایسا بولر جو ہمیں جلدی سے جلدی وکیٹ دے سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ شامی کیونکہ ہائیت وکیٹ ٹیکر ہے کیونکہ میرے حساب سے وہ بلکل اگر وکیٹ لیں جب بھی شامی ایک ایسے بولر ہے جب بھی کوئی بھی سپل میں آپ ان کو لائیے شاید میرا خال میں دس بارہ رن بڑھ کے دیتے ہیں اور ان کے وکیٹ ٹیکنگ لگ ہے بہت بولر جاتے ہیں جب بول کرتے ہیں تو ان کو وکیٹ ملتی تو وکیٹ لینا بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ورلڈ کپ میں یا کوئی بھی میچ میں جب وکیٹ لیتے رہیں گے تو رن زیادہ نہیں ہے جیسے کہ آپ نے آج بھی دیکھا ہے جو سری لانکا کا جو وکیٹ گرتے رہے تو رن بننا بہت مشکل ہوتا شامی میں ایک خابلیت ہے ایک خاصیت ہے میں سمجھتا ہوں اللہ کی دینے کے وکیٹ ٹیکنگ بولر ہے بہت سے بولر ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹ کرائیں گے لائیج نہیں لگے گا دس پندرہ بار سو بار بیٹ ہوں گے لائیج نہیں لگا محمد شامی ایسے بولر جہاں پر بیٹ ہوئی جہاں لائیج لگتا ہے ان کا وکیٹ ملتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے بہت ایمپورٹنٹ بولر ہے ایسے بھی آپ پارٹ ٹائم بولر کا استعمال ہی نہیں کر سکتے ہیں دونی نے بھی کہہ دیا یو براج اس لیے نہیں ہے کیونکہ فیلڈنگ ریسٹرکشنز میں جو کچھ دیر پہلے ہم چرچہ کر رہے تھے ایک ایک اور اگر آپ کو پک کرنا ہو ان میں محمد شامی یہ ہے کہ ایسے بولر یہ دونوں بولر ایسے ہیں کہ ٹوٹال پانچ جو بولر کبھی بولنگ کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ کوئی پارٹنر ہوگا اور ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی بول ڈالے گا تو ہم لوگا لگے گا کہ کبھی بھی آؤٹ ہو جائے گا کیونکہ اگر دوسری طرف سے رن رکھتے ہیں تو ان کو ٹرائی کریں گے تو یہ ہمارے جو ہائی ایکس وکیٹ اکر محمد شامی اور ایسے بولر ہے کہ کسی بھی بیٹسون کو چاہے وہ کتنے رن پر بھی کھیل رہا ہوں ہم ایسے کو آؤٹ کنے یہ پی بیٹسونوں کے ان کو رہنے گا صورت سے رن رن راکار بری گا اوڈرین کیونکہ بانگرادیس بیٹسمن ہے وہ اگریسی بیٹسمن ہے کیونکہ ایسا ہوتا کہ جب سبینر زلدی آتا ہے تو آرے بولتا ہے نہیں آپ آلے تھوڑا سا چانس لے تو وہ چانس میں آؤٹ بھی ہو سکتے تو میرے خیال میں شاہد دونی یہ بھی کر سکیں گے میری سوچ ہے بات میں غلط دے ہو سکتا ہوں چالیس اوور کے آسپاس ہی رہ جا رہے تھی باقی ٹیمیں سمیپ اس بار تو جو گینباز ہوں گے وہ اپنا ہاتھ مسل رہے ہوں گے ایک تو کنڈیشنز ان کے انکول ہونے والے ہیں دوسرا میلبرن کا جو میدان ہے وہاں پر چھکے جوکے موشکل سے لگتے ہیں یعنی گینباز واپس اپنی رو میں واپس اپنے رنز کو ڈسٹرکٹ کرنے والے زون میں آنے والے ہیں بلکل بلکل صحیح کا اور ہم نے خاص تیاری بھی کیا یہاں پر گرافکس بھی دکھایا ہیں اور آپ آپ نے بتا دیں گے کہ میلبرن میں دروپ ان پیچ بھی ہے موحید شرما کی لا جواب لائن رہی لیکن بانگلہ دیش کی ڈروپ ان پیچ سپنرز بڑے اہم ہوں گے اور امیش آدف کی بول لائن اور لینگ اور ایک اور بات مدن جی چھوڑی سی وقت کم ہے کہ بانگلہ دیش نے زہادہ مائچز نیوزلینڈ میں کے لئے ہیں میلبرن بہت مشکل ہونے والا ہے ان کے لئے ہیں یہ بلکل بہت اچھا پائنٹ بتایا ہے آپ نے کہا کہ دیکھیں نیوزلینڈ کی وکٹ جو ہے بلکل ڈیفرہ ہیں تھوڑا سا سیم کرتی ہیں تو اس میں ڈیفرہ ہیں پر ملبرن کی وکٹ ڈروپ ان پیچ ہے اس میں تھوڑا سا باؤنس رہتا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کو شروع شروع میں تھوڑا سی ہمارے پیسر جو ہے ان کو ان کو پرابلم کر سکتے ہیں اور سپنرز بھی بہت سکتے ہیں دیکھیں کہ ہمارے سپنر کافی اچھا کر رہے ہیں اچھون وکٹس لے رہے ہیں کیونکہ وکٹ لینا بڑا جروری ہے سو وہ لے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی تک جتنا بھی گین کیا جیسے ہم نے کئی بات دسکس کیا ہے کہ دوڑا سا اوچھا چھوڑ رہے ہیں گین کو ٹرن ملا آٹیکنگ فیلڈ رکھ رہے ہیں تو سب چیزیں جو ہے میٹر کرتی ہیں جب آپ اتنا کروشل میچز کلتے ہیں مادر جی بہت شکریہ حالانکہ فلات اس کارکرم میں ہمارا وقت ہے مادر جی بہت شکریہ حالانکہ